دوستو یہ ایک گرین موڈ ایس ایم پیس مارڈول ہے اس فیڈیو میں ہم اس کو ایسی ڈی سی پین سرکٹ میں انسٹال کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے اور بعد میں اس میں جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کے حل کے بارے میں بھی بات کریں گے ایسی ڈی سی پین سرکٹ میں ایسی سکشن سب سے زیادہ حرف ہوتا ہے تو ایک مکمل جلے ہوئے ایسی سکشن میں ہم اس مارڈول کو انسٹال کر کے اس کو ریکاور کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہے لیکن اس کے ٹیکنیکل پانس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ آپ کو کسی الیکٹرانک سپیر پارٹ شاپ سے آسانی سے مل جائے گی زیادہ تر لوگ اس کو پانچ پاؤ یا پانچ کنیکٹرز والا اسٹی آر بھی کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام گرین موڈ سوچنگ ایپی ٹی ہے یہ تین پارٹس نمبر میں آتے ہیں یہاں پر لکھا ہے ڈی ایم زیرو چارسو پین ساٹھ آر اس کی میکسیمم آؤپوٹ چالیس پچاس وارٹ تک ہوتی ہے اس طرح ڈبل زیرو پانچ سو پین ساٹھ کی آؤپوٹ میکسیمم پاور ساٹھ وارٹ تک ہوتی ہے اس طرح ڈبل زیرو چیتر پچپن کی میکسیمم آؤپوٹ پاور ستر اسی وارٹ تک ہوتی ہے تو اگر چالیس پین ساٹھ وارٹ تک ایسی ڈی سی پین ہو تو اس میں چارسو پین ساٹھ نمبر والے مارڈول کو لگا دیا جاتا ہے اور اگر ایسی ڈی سی پین ساٹھ وارٹ کا ہو تو اس میں پانسو پین ساٹھ نمبر والے مارڈول کو انسٹال کر دیا جاتا ہے زیادہ تر پین چالیس بیالیس وارٹ تک ہوتے ہیں تو اس فیڈو میں ہم چارسو پین ساٹھ نمبر والے مارڈول کو پریکٹیکلی انسٹال کر کے دکھائیں گے لیکن 565 پارٹ نمبر والا مارڈول یونیورسل ٹائپ ہوتا ہے یعنی اس کو ہم 40, 50 یا 60 وٹ دینوں قسم کے پینز میں لگا سکتے ہیں پین سرکٹ کا ایسی سکشن جو ہوتا ہے وہ اکثر اور وولٹیج یا کسی اسمانی بجلی کی وجہ سے جلد کر ہتم ہو جاتا ہے تو نیا سرکٹ خریدنے کی بجائے صرف 150 روپے میں اول سرکٹ کو ریپیر کیا جا سکتا ہے اس مارڈول کے اندر کئی پروٹیکٹیو پنکشن بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسی ڈی سی پین سرکٹ میں بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں اس میں اور وولٹیج اور لوڈ انڈر وولٹیج اور اور ٹیمپریچر پروٹیکشن سرکٹ اندرونی طور پر موجود ہوتی ہے ان اب نارمن حالات میں یہ آٹومیٹک آپ خالت میں چلا جاتا ہے اور نارمن حالت میں آنے کے بعد یہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو انسٹال کرنے سے ایسی سکشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اب اس کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے بہلے اس اورڈ ماسپٹ کو نکالنا ہے کیونکہ یہ آلڈیج شارڈ سرکٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کو نکالنے کے ساتھ ساتھ پریمری سرکٹ میں جو ڈریور آئی سی لگی ہوتی ہے اس کو بھی نکالنا ہے کیونکہ یہ اورڈ آئی سی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں کسی شارڈ سرکٹ یا کسی وجہ سے اس نئے مارڈول کے ساتھ یہ کوریلیشن کر سکتا ہے اب اگلے سٹیپ میں ایسی سکشن کو سیریسٹ سلم کے ذریعے سپلائی پارام کر کے دیکھنا ہے کہ اس کی جو پیلٹر کیپیسٹر اور شروع میں جو بریج اکٹیپائر لگی ہوتی ہے اور دوسرے پروٹیکٹیو ڈیوائسز یعنی پیوز اور انڈی سی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس سرکٹ کی پروٹیکشن اور اکٹیپائر یونٹ سہی ہے اور یہ پیلٹر کیپیسٹر بھی سہی ہے اگر ان میں کوئی پارٹ خراب ہو چکا ہو تو پہلے ان کو چینج کرنا ہے اب اگلے سٹیپ میں اس مارڈول کو اس کیٹسن کے ساتھ لگانا ہے اب یہ سیرہ آ نہیں سکتا اور اڈٹا لگانے سے آدھا مارڈول باہر نکلا ہوا ہے تو یہاں پر تھوڑا دماغ لگا کر اس کیٹسن کو نکال کر سرکٹ میں اڈٹا انسٹال کر دیتے ہیں اور مارڈول کو اس کیٹسن کے ساتھ اچھی طرح انسٹال کر دیتے ہیں اس طرح مارڈول کی خراب سنکنگ مکمل ہو جائے گی اب کسی تین انتیس یا سات انتیس وائر سے ایک وائر نکال کر اس کی مدد سے اس کیٹسن کو سرکٹ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ سولڈر کر دیتے ہیں اس طرح اس مارڈول کی جو میکینیکل انسٹالیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی اب اس کی الیکٹریکل کنیکشن کے لیے اس سے پانچ وائر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس بلیک وائر کو پریمری سائٹ کے گراؤنڈ پوائنٹ کے ساتھ کسی جگہ پر سولڈر کر دینا ہے یہاں پر ایسی سپلائی اس ریکٹیپائر کے ذریعے ڈی سی میں کنوٹ ہو کر اس پیلٹر کے پیسٹر کو ملتی ہے تو اس پیلٹر کے پیسٹر کا نیگٹیو ٹرمینل جہاں جہاں پر جاتا ہے سرکٹ میں تو یہ سرکٹ کا یعنی پریمری سرکٹ کا گراؤنڈ پوائنٹ ہے تو سیمپل اس بلیک وائر کو گراؤنڈ لین کے ساتھ سولڈر کر دینا ہے اچھا یہ گرین وائر آئی سی کو سٹارٹنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی پریمری ہائی ڈی سی ولٹیج کے پلس ٹرمینل سے اس کو کنک کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آئی سی کو سٹارٹنگ کرنے ملتی ہے کہ مادول کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو پھر ڈسکنک بھی کر دیا جائے تو سرکٹ کام کرتا رکھتا ہے تو سیمپل اس گرین وائر کو اس پلٹر کے پیسٹر کے پازٹیو لین کے ساتھ کہیں پر سولڈر کر دینا ہے اچھا اس ریڈ وائر کے ذریعے اس مادول کو دس سے لے کر انی سوٹ تک ڈی سی پاور سپلائی ملتی ہے یہاں پر خرک اس ایمپیس میں اس آئی سی کے ساتھ ایک چھوٹا پلٹر کے پیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے یہ پلٹر کے پیسٹر اس آئی سی کو چلانے کے لیے ڈی سی پاور سپلائی پرام کر دی ہے اور اس کے پیسٹر کو ایک ڈی وڈ کے ذریعے ٹرانسپرمر کے ایک زلیر وائنڈنگ سے سپلائی ملتی رکھتی ہے اب یہ جو اول ڈریونگ آئی سی ہے یہ تو ہتم ہو چکی ہے تو اس کو ڈی سولڈر کر کے نکالنا ہے اور سیمپل اس ریڈ وائر کو اس پلٹر کے پیسٹر یعنی اس چھوٹے پلٹر کے پیسٹر کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جائنڈ کر دینا ہے لیکن اول ڈ آئی سی کو لاجمن خٹانہ ہے کیوں کہ اگر اول ڈ آئی سی میں کوئی شار سرکٹ یا کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر یہ ایکزیلری سپلائی کام نہیں کرے گی یہ اگزیلری پاور سپلائی کے پیسٹر اور ڈیگھوٹ 95% موقعوں پر سپلائی جننے کے بعد بچا رکھتا ہے اس ریڈ وائر کو اس چھوٹے پلٹر کے پیسٹر کے پازیٹیو لین کے ساتھ جہاں آپ کو آسان لگے وہی پر کنک کر دینا ہے یہاں پر اس سے ایک پازیٹیو لائن آتا ہے تو میں نے یہاں پر اسے سولڈر کر دیا اب یہ جو یلو وائر ہے تو یہ میڈول کے انٹرنل ماسپیٹ کے ڈرین ٹرمینل سے آتا ہے تو اس کو سیمپل اور ماسپیٹ کے ڈرین ٹرمینل کی جگہ پر کنک کر دینا ہے اس چھوپر یا ٹرانسپارمر کی پرمی وائنڈنگ کا ایک ٹرمینل انپوٹ ڈیزی سپلائی کے پازیٹیو لین کے ساتھ کنکٹیٹ ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹرمینل ماسپیٹ کے ڈرین ٹرمینل کے ساتھ کنکٹیٹ ہوتا ہے تو سیمپل اس یلو وائر کو ٹرانسپارمر کے اسی ٹرمینل کے ساتھ جینڈ کر دینا ہے اب یہ وائٹ وائر آوٹپوٹ وولٹیج کی ریگولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے آوٹپوٹ یا سیکنڈری سائٹ پر ایک وولٹیج ریگولیٹر سرکٹ لگا ہوا ہوتا ہے جس کی آوٹپوٹ اس آپٹو کپلر کی انپوٹ پر ملتی ہے اور اس آپٹو کپلر کی جو آوٹپوٹ ہے تو یہ پرمی ریسیٹ پر آئی سی کو ملتی ہے تو اس آپٹو کپلر کو اگر آپ بور سے دیکھیں تو اس پر یہاں ایک ڈاٹ کا نشان لگا ہوا ہے تو اس کے سامنے جو یہ والا ٹرمینل ہے تو یہ اس کی انپوٹ کا پازیٹیو ٹرمینل ہے اور اس طرح اس کے سامنے والا جو ٹرمینل ہے آوٹپوٹ کا پازیٹیو ٹرمینل ہے اس طرح یہ باقی دو ٹرمینل آمنے سامنے جو ہیں یہ آوٹپوٹ اور انپوٹ کے نیگٹیو ٹرمینل ہیں اب مارڈول کے ساتھ اس کی کنیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس اپٹو کپٹر کی آوٹ پٹ کا جو نیگٹیو ٹرمینل ہے یعنی ایمیٹر ٹرمینل ہے یہ پریمری سائٹ کے گراؤن پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اگر یہ گراؤن پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور کنیکشن ہو تو اس کو کٹ کر یعنی اس کو اوپن کر کے کسی وائر کے ذریعے گراؤن پوائنٹ کے ساتھ سولڈر کر دینا ہے اب یہاں پر اس اپٹو کپٹر کا جو ایمیٹر ٹرمینل ہے وہ آلیڈی گراؤن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلیڈی گراؤن کے ساتھ یہاں پر آ کر کنیکٹڈ ہے اب اس اپٹو کپٹر کا جو پازیٹیو یعنی کالیکٹر ٹرمینل ہے تو وہ اس اولڈ ریور سرکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کو پہلے اوپن کر دینا ہے یعنی اس سے جو کپٹر پٹی جاتی ہے تو اس کو سکریچ کر کے کٹ دینا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائن کو میں نے کٹ دیا ہے اب سیمپل اس وائٹ وائر کو اس اپٹو کپٹر کے کالیکٹر یعنی آوٹ پٹ کا جو پازیٹیو ٹرمینل ہے اس کے ساتھ جینٹ کر دینا ہے اب اس مارڈول کی جو وائننگ ہے وہ مکمل ہو گئی اگر آوٹ پٹ پر وٹیج زیادہ پرام کر رہا ہو یعنی اس کی ریگولیشن ٹک نہیں ہو تو پھر اس اپٹو کپٹر کو چینج کریں اس طرح اگر انسٹال کرنے کے بعد بعض اوقات پین بیپنگ کرتا ہے اور سٹارٹ اور سٹارٹ ہوتا ہے تو اس مارڈول کے اندر اوورلوڈ پروٹیکشن ریوائس بھی لگا ہوتا ہے تو چیلیس وائٹ تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا البتہ اگر پین تالیس وائٹ سے زیادہ وائٹیج کا پین ہو اور اس میں چانسو پینسٹ نمبر والا مارڈول انسٹال کیا گیا ہو تو اس میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور آوٹ پٹ نارمل ہونے کی صورت میں بھی یہ اوورلوڈ کو سنس کرتا ہے تو اسی صورت میں سمپل کرنا ہے کہ ایک چتین وائٹ سے لے کر پانچ وائٹ کے درمیان ایک جینر ڈے وائٹ لینا ہے اور اس کو اپٹو کپلر کی ایمیٹر اور کالیکٹر ٹرمینل کے ساتھ جینڈ کر دینا ہے یعنی زینر کے اینوڈ ٹرمینل کو پریمری کے گراؤنڈ پوائنٹ کے ساتھ اور کیتھوڈ ٹرمینل کو آپٹو کپلر کے کالیکٹر یا اس کو وائر کے ساتھ جینڈ کر دینا ہے اس طرح یہ مسئلہ ہتم ہوئی آئے گا ویسے یہ مسئلہ انتہائی کموں کو پر پیش آتا ہے تو پہلے سے زینر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اب اس کو میں سیریس ٹسلم کے ذریعے سپلائی پرام کر کے اس کی آوٹپٹ وولٹیج کو چک کرتا ہوں تو یہ ترٹین پرانٹو وولٹ پرام کر رہا ہے یونکہ بلکل نارمل ہے اب اس کے ساتھ لوٹ کو لگا کر اس کی آوٹپٹ وولٹیج کی ریگولیشن کو چک کرتے ہیں کہ وولٹیج مینٹین کر پاتا ہے کہ نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوٹ ڈالنے کے ساتھ بھی اس کی آوٹپٹ وولٹیج بلکل ترٹین پرانٹو وولٹ پر یعنی اپنی ویلیو پر برقرار ہے اب یہ سرکٹ مکمل طور پر انسٹال کرنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں شکریہ